ترمریک یا حلدی کے اندر ایسے وائٹامنز، نیوٹرنز اور منرلز موجود ہوتے ہیں اگر اس کو فیس کے اوپر اپلائی کیا جائے تو ہمارے چہرے یا سکن کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ یہ جسم کی تقریباً 20 خطرناک بیماریوں کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے حلدی کے اندر سیچوریٹڈ فیٹ، کولیسٹرول، کلشیم، فاس فورس، سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئرن وائٹامن بی ٹویلو، تھائیابین، اسکاربک ایسے اگر وائٹامنز کی بات کی جائے تو اس کے اندر وائٹامن اے، وائٹامن بی ٹویلو، بی سکر وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور وائٹامن بی تری موجود ہوتے ہیں اگر ہلدی کا پیسٹ بنا کے سکن یا چہرے کے اوپر اپلائی کیا جائے یہ تمام وائٹامنز، نیوٹرنز اور منرلز، چہرے کے اوپر بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ ایکنی سکارز کو کم کرنے اور سکن کے اوپر ریشز، ایکنی، ایکزیما کی کنڈیشن کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہلدی کے اندر انٹی ایجنگ پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو ہماری سکن یا چہرے کو زیادہ دیر تک ینگ رکھتی ہیں ہلدی کے اندر کولیجن فائبرز موجود ہوتی ہیں یہ کولیجن فائبرز ڈیمج سکن کو دوبارہ سے ریپیئر کرتی ہیں جن کی سکن ڈرائی ہوتی ہے وہ عمر سے بڑے دکھائی دیتے ہیں ڈرائی سکن کی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہلدی پیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ایکنی پیمپلز اور ایکزیما ہونے کے بعد سکن کے اوپر سکارز اور گڑے بن جاتے ہیں ان سکارز کو کم کرنے کے لیے بھی ہلدی کا ریگولر استعمال کیا جاتا ہے ہلدی کے اندر انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہونے کے وجہ سے کسی بھی زخم یا واؤنڈ کو ہیل کرنے کے لیے بھی ہلدی کا استعمال کیا جاتا ہے ہلدی کے اندر انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں انفلمیشن اور سوائلنگ کو کم کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کیا جاتا ہے چہرے کے اوپر ایکنی یا پیمپلز کی وجہ سے انفلمیشن ہو جاتی ہے ہلدی کے پیسٹ استعمال کرنے سے اس انفلمیشن کو کم کیا جاتا ہے اگر ہماری باڈی کے اندر فار اگزم پر جوائنٹس یا مسلس کے اندر انفلمیشن ہے تو حلدی کا ایک چمچ دودھ میں مکس کر کے ریگولر استعمال کریں اس کے ریگولر استعمال سے آپ جوائنٹس اور مسلس کی انفلمیشن اور سوزش کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں زیادہ دیر تک دھوپ میں رہنے کی وجہ سے سکن ڈل ہو جاتی ہے تو سکن کا ٹیکسچر چینج ہو جاتا ہے سکن کی پی ایچ لیول کو مینٹین کرنے کے لیے سکن ڈلنس کو کم کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کیا جاتا ہے ایکنی پیمپلز اگزیما کے ختم ہونے کے بعد سکن کے اوپر وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز بن جاتے ہیں یہ نشان خوبصورتی میں کمی کا باعث بنتی ہیں ان بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو کم کرنے کے لیے ہلدی کا ریگولر استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہلدی کا ایک چمچ اب کسی برتن میں لیں پیسٹ بنانے کے لیے اس ہلدی کے اندر روز وائٹر ایڈ کریں بہتر ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ اس پیسٹ کے اندر لیمن جوس یا ملک ایڈ کر سکتے ہیں لیمن جوس اور ملک کے اندر انٹی اکسیڈن پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو بیکٹیریا کی گروت کو روکنے اور بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جب پیسٹ تیار ہو جائے تو اس کو سکن کے اوپر اپلائی کریں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو ڈرائی ہونے دیں جب یہ پیسٹ خوشک ہو جائے تو اس کو نارمل یا ہلکے گرم پانی کے ساتھ واش کر لیں اس فیس پیک کو اب ویک میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں ایک ویک کے اندر دو سے زیادہ بار استعمال نہ کریں اس انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کوئی بھی کلسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں